اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وہ پاغل سی کہ آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سارا اپنے اغواہ کے واقعے کے بعد بالکل ہی ٹوٹ چکی ہے اور اس نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا ہے دوستو آپ دیکھیں گے کہ زہیر اسے ملنے کے لیے آتا ہے اور اس کو سمجھاتا ہے کہ آپ کی زندگی میں جو بھی ہوا ہے اس کو ایک برا اور ڈھر ہونا خواب سمجھ کے بھول جائیں لیکن سارا اس کے جواب میں کہتی ہے کہ اب میں کسی سے بھی نہیں لڑ سکتی مجھ میں حمد ہی نہیں ہے کسی سے بھی لڑنے کی اور زہیر چپچا وہاں پہ کھڑا اس کو دیکھتا رہتا ہے سارا سچ میں بالکل ہی نڑھال ہو گئی ہے اپنے ساتھ ہوئے واقعے کی وجہ سے اور اس کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ سب کچھ رومی نہیں کیا ہے جبکہ رومی کو تو اس بات کا اندازہ بھی نہیں کہ سارا کے ساتھ یہ سب کچھ کون کر رہا ہے اس کو تو پتا بھی نہیں تھا کہ سارا کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ بیلا کا شوہر اس کو کہتا ہے کہ اب میں اور یہاں پہ تمہیں نہیں رکھ سکتا میں یہاں پہ سکون کے لیے آیا تھا لیکن وہ لڑکی تو ایک مصیبت ہے چلتا پھرتا پریشانیوں کا گھر ہے آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہی رہتا ہے ایزر آپ دیکھیں گے کہ شازمہ واحاج کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ وہ آدمی تمہارے محلے میں تمہارا پوچھ رہا ہے اور تم جانتے ہو کہ کیا ہو سکتا ہے جس پہ واحاج کہتا ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا اس کو میرے کسی بھی بارے میں نہیں پتا زہیر احسن کے ساتھ بیٹھ کے اوفیشلی میٹرز میں بات کر رہا ہوتا ہے اور سمجھا رہا ہوتا ہے کہ آپ سارا بی بی کے ساتھ اتنی ستی نہ کریں ان کو زندگی کی طرف واپس لے کے آئیں اتنی ہی دیر میں شازمہ گھر آ جاتی ہے اور زہیر کو احسن کے ساتھ پا کر بہت حیران ہوتی ہے ویورز آج کی اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ رومی گھر آتا ہے جب زہیر باہر جانے لگتا ہے تو احسن اس کو کہتا ہے کہ تمہاری حمد کیسی ہوئی کہ تم نے میرے گھر میں قدم رکھا اور وہ کہتا ہے کہ مجھے صفائی کا ایک موقع دیا جائے سارا کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے اور میں اپنے کسی دوست سے اسے کال نہیں کر آ رہا یہ سن کر احسن بہت پریشان ہوتا ہے اور رومی کو یقین نہیں آتا لیکن وہ اپنی صفائی ضرور پیش کرتا ہے لیکن زہیر کو یقین ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اور انوالف ہے اور وہاں پہ وہ رومی اپنی بات کر کے چلا جاتا ہے سارا زندگی کی طرف واپس آتی ہے یونیورسٹی کو دوبارہ سچوائن کر لیتی ہے لیکن اس کے ساتھ آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ شاز میں ایک اور کھیلنے لگتی ہے اور احسن کو کہتی ہے کہ میرا حیال ہے کہ آپ جل سے جل رومی کی شادی سارا سے کر دیں آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹ کریں